ہماری جائدات ہے یہ جائد کروایا گیا ہے اس کی باقیدہ انکوائری ہونی چاہیے ہماری 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 چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تباہی کے مناظر یہ ضرور نیچرل ڈیزاسٹر ہے لیکن اس ڈیزاسٹر میں یہ جو پل ڈیمیج ہوا ہے اس میں انسانی ہاتھوں کا بھی استعمال ہے آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پل کے نیچے دو اطراف میں پانی کا بہنہ لازمی ہوتا ہے ایک اس طرف ایک خاص پراپرٹی کو بچانے کے لیے اس سائٹ کا جو پانی کا بہاو ہے وہ بچایا گیا یہ کروڑوں مالیت کا جو پل ہے یہ تاریخی پل اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساٹھ اسی فٹ نیچے اس کا پلر نکالا گیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد جلد آہنی بریج پہلے سے یہاں موجود ہے اس پہ کام سارٹ کیا جائے اور اس کی باقیدہ انکوائری ہونی چاہیے یہ جو ہمارا جو اساسا جو ہماری جائیداد ہے یہ ضائع کروایا گیا ہے ڈیمیج کروایا گیا ہے اس کی باقیدہ انکوائری ہونی چاہیے آٹھ ہزار پیوشک تھا جس نے مین بریج کو ہٹ کیا ہے کے کے ایس کو تین جگہ سے ہٹ کیا ہے وہ باوہ ڈیمیج ہو گئے ہیں اور کچھ کی گیشن کا نیٹ ورک ہے پائپ لائم نے ڈیمیج ہو گئے ہیں کیبل نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹا ہے تو انفرشنیٹ ہے ڈیمیج ہو گئے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں ہم نے ٹائم بھی ایویکویشن کر لی تھی چار گھروں کی ان کی فیمیلیز کی جماد خانہ کی اور ڈاؤن ڈا سٹریم جو باقی جو بھی ڈرسی بھی لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کر لیا تھا ان کو ویٹرائی سٹرنٹس دے دیئے ہیں اور ہم سا ہماری ٹیم ڈیمسکر، ڈویس ایڈدیسٹرنس پر اس نانوں کے شرح na کچھ عمل لیکن نچے اوٹسام انشاءاللہ ہمیں چھوڑیں گے ان چیزوں کو ریسٹور کرنے میں اور فیڈل گورنمنٹ نے اور ٹی پی گورنمنٹ نے دونوں نے ملکے اس کی ریابلیٹیشن کا امیجیٹ وار فوٹنک پہ کام دلو کیا ہے ایمیجنسی ہے اس میں ہم ریسٹور کر رہے ہیں کئی جگہ کوئی ویکنس بھی آئی گی لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس دفعہ کافی گھر ہمارے نقصان ہوئے ہیں پہلے پرانے ریکارڈ میں تین گھر گئے تھے بہت ابھی اس دفعہ مزید ہمارے آٹھ نو اور گھر ایفیکٹ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو پریارٹی ہے وہ ان لوگوں کی ریابلیٹیشن ہے کیونکہ یہ جانوں کی ریابلیٹیشن سب سے زیادہ ہے گھر گئے ہیں نہ صرف گھر گئے ہیں بلکہ گورنمنٹ پروپرٹی کے حساب سے حسن آباد اور علی آباد کا جو مین لنک جو چائنیز نے آج سے کوئی چالیس پینتالیس سال پہلے جبکہ کانسٹرکٹ کی تھی تو جو ایک مضبوط بریج بنایا تھا سیلابی ریلا ریلا اتنا مضبوط تھا کی وہ پل بھی نہیں بچ سکا سپرا لیکس جو گلیشئر کے درمیان بنے تھے ان کا آؤٹ ریسٹ ہو کے یہ سارا انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ہوا ہے گھر گئے جماعت خانہ ہماری عبادت گا اس کی دیوار اور سین آدھا گر گیا پھر اسی طرح آگے جا کے ہنزہ کے لیے جو ہمارے بجلی کا سنٹرل ہنزہ میں پار پروجیکس تھے ایک دو سو کلو وارٹ کا اور ایک پانچ سو کلو وارٹ کا وہ بھی کمپلیٹلی بہ گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس کے علاوہ لوگوں کی زمینیں لوگوں کے فلدار دراغ اور کانسٹرکشنل جو ہمارے سفیدے کے دراغ یہ ساری چیزیں اس میں ضائع ہوئی ہیں چیف منسٹر اور کابیناچ چیف سیکٹری اور ڈسٹرک انتظامیہ کی طرف سے برپور سپورٹ حسن آباد میں جتنے بھی یہ لوگ ہو گئے ان کے لیے امرجنسی کا اعلان کیا ہے جو ادھر متاثر ہوئے ہیں ان سے بھی ہم ملے انشاءاللہ گورنمنٹ اپنے برپور وسائل برپور استعمال کرے گی اللہ نے چاہا تو ہم بہت جل آئی ڈی پیس کا بھی جو متاثرین ہیں ان کا بھی مسئلہ کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے گورنمنٹ کی سپورٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم سیول سوسائیٹی کے لوگوں کے بھی مشکور ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کے ہم مشکور ہیں کہ اس میں کسی جان کی نقصان نہیں ہوئی ہے باقی حکومت ہر نقصان کی تلافی کرے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اس کی آبارٹمنٹس بنانی ہے اور اس کے اوپر یہ بریج بنا ہوتا ہے یہ بریج کرین سے پہلے زمین پہ بنا لیتے ہیں پھر کرین سے اٹھا کے اس پین پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بریج بنانے میں میرے خیال ہے کوئی چھے گھنٹے لگیں گے بریج یہ ملٹری بریج ہے جو ہم ملٹری میں ہم ایکشنز وارا لیتے ہیں تو پانچھے گھنٹے میں بریج بنانے لیتے ہیں ہم نے ان کو دو دن دی ہے بریج بنانے کے لیے اور جو ابٹمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو عفتے میں بن جائے گی ابٹمنٹ اسی ہے جیسے آپ سڑک کے کنارے باپ جاتے ہیں تو ریٹینی والز ہوتی ہیں نارمل ریٹینی وال ہوگی جو کانکریٹ کی ہوگی اور اس میں بھی ہم کوئی ایسے میکشنز لگا رہے ہیں کہ ہمیں کانکریٹ میں نارملی اٹھائیس دن تب اتظار کرنا پڑتا ہے اس میں فول سٹرنگ سیونڈیز میں آ جائے گی تو امید ہے کہ ہمارا یہ کام دو گرد تو ٹو ویکس میں ہو جائے گا اس کے بعد ایک یا دو دن لگے گے ہم اس کے اوپر اپنا سٹیل کا بریج رکھیں گے اور اس کے بعد مکمل ٹریفک آل ٹائپ سر ٹریفک بہت فیز یہ شروع ہو جائے گی پرمنٹ بریج شروع کر رہے ہیں نارملی بریج کا ایک سال سے زیادہ لگتا ہے لیکن ادھر ہم نے پھر کچھ ایسی چیزیں کی ہیں سپیشن ایکوپنٹ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو یہ پراپر سٹرنگ بریج ہوگا پہلا والا بریج ساں نے بغیر پائلوں کے تھا اس کی فاؤنڈیشن تھی ہی نہیں یعنی اوپن فاؤنڈیشن تھی شیلو فاؤنڈیشن تھی جب سکارنگ ہوئی تو وہ ہوڑ گیا ٹھیک ہے جی لیکن ابھی جو پرمنٹ بریج ہے یہ پائلز کے اوپر ہے ہیوی 1.5 میٹر ڈیا پائلز ہیں تاکہ یہ آئندہ ماشاءاللہ کامز کام سو سال کے لیے چلے لیکن اس کے لیے وہ اگر بہت جلدی بنتا ہے لیکن بنتا ہے آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آرٹینیشن بریج موجود ہوگا سب سے پہلی چیز کی شیر آباد میں آسان آباد میں ہمارا رہنا امپوسیبل ہے جو بچے ہیں اونکہ بھی یہاں پہ رہنا کیونکہ یہ خوف جو ہے سب کے دلوں میں ابھی تک ہی ہے طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے امپیکٹمنٹ جو سائٹس کے ہوتے ان کو بھی وہ تباہ کیا تو میرے خیال میں پندرہ سے بیس دن کا ہمیں ٹائم دیا گیا پندرہ سے بیس دن کا ٹائم دیا گیا اور انشاءاللہ ہم پندرہ دن کے اندر آپ کو ایک بریج کھڑا کر کے دے دیں گے جس کے اوپر آپ کی روٹین کی ترانسپورٹیشن ہوگی میڈیکل کیمپ میں لگ چکا ہوا ہے اتنا ہمزہ میں اس دفعہ جو ہم ایک بڑی سکیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے واتر سپلائی کا جو سنٹرل ہمزہ کا بھی مسئلہ کرے اور آپ لوگوں کا بھی مسئلہ کرے گا دی سی صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن آفت زدہ علاقہ ٹیکلیئر کرنے کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں کیونکہ نقصان اس میں صحیح کی ہے کہ جب وہ علاقہ آفت زدہ ہوتا تو اس میں آپ بڑی کچھ ڈویلپمنٹ نہیں کرسکتے بڑی کچھ کنسٹرکشن نہیں کرسکتے بڑے پروجیکٹس نہیں لے کے آسکتے دی سی صاحب بیٹھ کے دیکھ لیں کہ یا پی تی دی سی میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے یا بجائے اس کے کہ ہم رینڈ کا آرینج کریں اور وہ گھروں میں رہیں وہ بھی آرینج ہو سکتا ہے تو جب تک ایک پرمنٹ سیٹلمنٹ میں نہ ہے تو ہم یہ سیٹلمنٹ جس کا ہم نے رندوں میں کیا ہوا ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں 6 مہینے میں آپ کا نیا اپریج ہوگا اور وہ اگلے 50 سال 60 سال کی ذریعات کو دیکھ کے بنایا جائے گا آپ کے جو مسائل ہیں ایڈوکیشن ہیلتھ کے وہ بھی پورے ہوں گی کھتی باڑی کا ٹائم ہے اور ایڈیگیشن کے چینل جہاں جہاں پر ڈسروپ ہیں وہ اس کو فلم فور ہم لوگ کھال کریں گے تاکہ جو لوگ کھتی باڑی کر رہے ہیں یا اس سے جو بینفٹ حاصل کر رہے ہیں تو وہ اس نفع سے محروم نہ رہے آپ کی حکومت آپ لوگ کے ساتھ ہے ڈیمیجز بھی پورے پہنے کریں گے آپ کے بریجز بھی بہت جلد شارٹ ٹائم پر بنائیں گے اور آپ کے ریہیبیلیٹیشن کے پروسس میں بھی ہم آپ کے ساتھ موسیقی موسیقی